ہلو اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایکٹیو اینڈ پیسیوائز بہت ہی زیادہ بیسک سٹکچر مطلب کے ٹاپک ہے بچوں کو نہیں سمجھاتا ٹینسز میں کونفیوسنس ہوتی ہے تو آج میں آپ کو اس وے میں پڑھاؤں گا کہ آپ کو تینسز یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے سٹکچر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیفائن بتاؤں گا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو سبجیکٹ ہوگا ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ سبجیکٹ کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے جو ایکٹیف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا بات کی جارہی ہے وہ پیسیب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور object کیا ہوتا ہے ہمارے پاس active ہوتا ہے object وہ ہوتا ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ خود کام نہیں کر رہا ہوتا جب وہ خود کام نہیں اور جس پہ کام ہور ہے means اس کی تھی importance نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے passive ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ active ہے اب سمجھا ہے کہ اس میں subject کی definition اولت ہے اور objectی definition اولت ہے simple state اس کے بعد میں آپ کو مطلب کہ difference بتا دیتا ہوں عبر پہو خلال میں موائز کریں société اللہ kuin working не میرا ہوتا ہے کہ in which subject is active جائے یہ میں نے آپ کو کیا بتائیں کہ سبچیکٹ کیا ہوتا ہے اے جٹوس کا اخبر کلام کر رہا ہوتا ہے کام کرنے والے کوئی کہتے ہیں team as subject کہتے ہیں že میں انسا ڈی میں ایکٹیو ہے بات ہی ختم لیکن پیسیو میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ پیسیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بس ٹھیک ہے اور ایکٹیو نیمبر ٹو پہ پڑھتے ہیں جو ایکٹیو میں ہوتا ہے کہ ایکٹیو میں ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اس پیسیو ٹھیک ہے مینز کے امبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس پر کام کیا جا رہا ہوتے تو وہ کیا ہوتا ہے پیسی ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے پیسی وائز میں اوبجیکٹ ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ نوٹ کر لینا آپ نے ٹھیک ہے لکھ لینا کہیں پہ ان کی مطلب کی ڈیفرنسیز ایکٹیو وائز میں کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ پیسی ہوتا ہے لیکن پیسی وائز میں کیا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھلڈ ہے ہمارے پاس نمبر کے ایکٹیو وائز میں means subject is important means اس میں subject important ہوتا ہے کیوں وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور پیسی وائز میں کیا ہوتا ہے object important ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ object ایکٹیو ہوتا ہے simply start سمجھ آگئی اب آپ کے پاس کچھ rules ہوتے ہیں active and passive کے بہت ہی سی ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے intro ہے مطلب introduction active passive کا ٹھیک ہے آپ آپ نے سمجھ لینا یا لکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس lectures ہوں گے جو میں upload کروں گا وہ کیا ہوں گے easy ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو کیا ہوں گے ایک ایک کر کے آپ کو کیا ہوں گے means tenses آپ کہہ دو یا uses of helping verb کہہ دے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اوکی پہلا آپ کا گیا rule ہے object کو subject بنانا پہلا rule سمجھ آگئی دوسرا rule ہمارے پاس کہہ changes of helping verb جو کہ آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے rules مکمل کر دوں then inshallah اس کے بعد ہمارے پاس verb کی third form form تیسرا rule کا ہے verb کی third form fix ہے سمجھ آگئی verb کی third form fix ہے پلس بائی آپ کے باس active میں active wise میں verb کی first form ہو آپ کے انترڈ میں change کر دینا ہے second form ہو آپ کے انترڈ میں change کر دینا ہے اگر third form ہو آپ نے third میں ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے کچھ rocket science نہیں ہے ایسی ہے اس کے بعد فورد رول آپ کے پاس کیا ہے سبجیکٹ کو بنا دینا سمپلسٹ ہے اوکے سمجھ آگئی ہے اب آپ آگے ہمارے پاس کیا ہے کہ changes of helping verb اب اگر آپ نے یہ چیز یاد کر لینا تو آپ کو active passive آگئے ٹھیک ہے سمجھ آگئی کوئی issue نہیں ہے کوئی tenses کا چکر نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پہلا rule ہمارے پاس verb کی first form do orders ٹھیک ہے اس اگر یہ چیزیں آگئی ٹھیک ہے ٹینس میں تو اگر آپ نے passive wise بنانا ہے تو آپ اس کو کس میں change کر رہے گا اس مار میں بات ہی ختم سمجھ آگئی اس کے بعد آپ کے پاس آگئی وب کی second form or did ٹھیک ہے اگر یہ ٹینس میں آگیا تو آپ کیا لگائیں گے was and were ٹھیک ہے سمجھ آگئی changes بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کو آپ changes of helping verb کو jump rule بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ جمپ کر کے کیا کر رہے ہیں دوسری چیز کے اوپر جا رہے ہیں changes کر رہے ہیں موڈیفائی کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے سے jump rule بھی کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس will have and shall have ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے تو اسے ہم کس میں change کریں گے will have been اور shall have been سمجھ آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد is is mr اگر ہمارے پاس tense میں آجائے تو ہمیں کس میں change کریں گے is being میں are being میں اور am being میں سمجھ اضافہ کرتی ہے اگر ہمارے پاس was and were آجائے seventh ٹھیک ہے seven point was and were آجائے ٹھیک ہے تو ہم اسے کس میں change کریں گے was been اور were being سمپل اگر ہمارے پاس has been have been اور had been آجائے تو ہم ہم ان کو change نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد she'll have been will have been ٹھیک ہے آجائے تو اسے ہم change نہیں کریں گے will will be اور shall be کو بھی ہم change نہیں کریں گے اب ہم last three means helping verbs کے 10 سے حساب کہہ دو کیوں نہیں change کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے آگے helping verbs ہی نہیں ہے اس کو change کرنے کے موڈیفائی کرنے کے لیے words ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جتنے بھی تھے ہم نے لگا چکے ہیں اس سے آگے ہمارے پاس ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے ان تین مطلب کی ہمارے پاس کا change نہیں ہے اوکے سمجھ آگئی ہے آئی ہوب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور باہر پر پڑھنا اگر کوئی بھی شاپ نے کمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آئی ہوب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹیک کیل اللہ حافظ اوکے موسیقی